بسم اللہ الرحمن الرحیم لتحقیق زرری غیری ہی کے عبارت پر مکمل ہوگا آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز طلباء کرام امید ہے آپ بخیر و آفیت ہوں گے آج ہم کتاب ہدایہ کی جلد رابع اس کے سبق نمبر چار کو پڑھیں گے ہمارے سبق کی ابتداء ولنا ما روئیناہو کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق لتحقیق زرری غیری ہی کے عبارت پر مکمل ہوگا آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولنا ما روئیناہو ولین ملکہو متصلن بملک الدخیل اتصال تابید و قرار فیسبت لہو حق الشفعت عند وجود المعاوزت بالمال اعتبارا بمورد الشرع وهذا لان الاتصال على هذه السفت انما انتسب سببا فيه لدفع زرر الجبار ازهب مادة المزار على ما عرف وقطع هذه المادة بتملک الاسیل اولا لان الزرر في حقه بازعاده عن خطة آبائه اقوى وَزَرَرُ الْقِسْمَةِ مَشْرُوعٌ لَا يَسْلُحُ عِلَّةً لِتَحْقِيكِ زَرَرِ غَيْرِهِ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں ولنا اور ہماری دلیل مَا رَوَيْنَاهُو وہ حدیث مبارکہ ہے جس کو ہم نے روایت کیا ولینہ اور اس وجہ سے ملکہ ہو کہ شفی کی ملکیت متصل ہے بملک الدخیل اس دخیل یعنی مشتری کی ملکیت کے ساتھ اتصال تابید وقرار ہمیشہ کا اتصال فَيَسْبُطُ لَهُ حَقُ الشُفَاتِ لہٰذا اس جار شفی کے لیے حق شفا ثابت ہوگا عند وجود المعاوزت بالمال معاوزہ مالیہ کے پائے جانے کے وقت یعنی زمین کی قیمت کے دینے کے وقت اعتباراً بمورد الشرعی حدیث کے وارد ہونے پر تیاس کرتے ہوئے وَحَاذَا لِأَنَّ الْإِتْصَالَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ اور حق شفا دینے کی وجہ حَاذَا یعنی یہ حکم لگانے کی یا حق شفا دینے کی وجہ یہ ہے لِأَنَّ الْإِتْصَالَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ کہ اس طرح ہمیشہ کا اتصال اس صفت کا یعنی اس کا اتصال جس کے اندر ہمیشہ کی پائی جائے اِنَّ مَنْ تَصَبَ سَبَبًا فِيهِ یہ سبب بن کر قائم ہوا ہے لِدَفْعِ ذَرَرِ الْجَوَارِ پڑوس کے ذرر کو دور کرنے کے لئے اِذْ هُوَا مَادَّتُ الْمُزَارِرِ اس لیے کہ جوار ہی تمام مذررتوں کی جڑھ ہے علامہ عُرِفہ جیسا کہ معروف ہے وَقَطْعُ هَذِهِ الْمَادَّتِ بِتَمَلُّكِ الْأَسِيلِ اَوْلَى اور اسیل یعنی شفیق و مالک بنا کر اس مادہِ ذرر کو دور کرنا اولا زیادہ بہتر ہے لِأَنَّ الزَّرَرَ فِي حَقِّهِ اَقْوَى اس لیے کہ ذرر اس شفیق کے حق میں زیادہ قوی ہے بِعِذْعَاجِهِ عن خُدتِ آبَائِهِ کہ اس شفیق کو اس کے باق دادا کے گھر سے نکالنے سے وَزَرَرُ الْقِسْمَتِ مَشْرُوعٌ اور تقسیم کا ضرر وہ تو مشروع ہے شرا سے ثابت ہے لَا يَسْلُحُ عِلَّتًا لِتَحْقِقِ زَرَرِ غَيْرِهِ جو اپنے علاوہ کے ضرر کو ثابت کرنے کے لیے علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کرتے ہیں وَلَا نَا جیسا کہ صاحب ادایہ کی خصوصیات میں ذکر کیا گیا تھا کہ وَلَا نَا کہا جب لفظ لاتے ہیں تو اس سے صاحب ادایہ اپنی یعنی حنفیہ کی دلیل کو پیش کرنا شروع کرتے ہیں وَلَا نَا مَا رَوَيْنَاهُ ہماری دلیل وہ حدیث مبارکہ ہے جس کو ہم نے روایت کیا کونسی روایت؟ وَيُرْوَا الْجَارُ اَحَقُ بِشُفَعَتِهِ اس روایت کی وجہ سے پڑوسی شفا کا حق دار ہے وَلِيَنَّ مِلْكَهُ مُتَّسِلُن سے صاحب ادایہ ہنفیہ کی اقلی دلیل کو ذکر کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ شریک فی نفس المبی میں جو پہلے نمبر کا حق دار ہے شفا کا اس کو جو شفا ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مشتری کی ملکیت کے ساتھ اس کی ملکیت دائمی طور پر متصل ہوتی ہے اور وہ قیمت کے عوض مشتری سے گھر خریدتا ہے یہ علت جوار میں بھی موجود ہے لہٰذا جب اتصال دائمی کے سبب قیمت دے کر شریک یعنی فی نفس المبی گھر کو خرید سکتا ہے تو پڑوسی کے لیے ایسا کرنے میں کیا عراج ہے لِيَنَّ مِلْكَهُ مُتَّسِلُن کہ شفی کی جو ملکیت ہے وہ متصل ہوتی ہے کس کے ساتھ بی ملکی دخیل دخیل کی ملکیت کے ساتھ دخیل سے مراد وہ آدمی جو ابھی باہر سے آیا ہے اور اس نے اس کے ساتھ والا گھر خریدا ہے تو دخیل کی ملکیت کے ساتھ یہ جار یعنی شفی کی ملکیت متصل ہے اتصال تابید وقرار اور یہ ایسا اتصال ہے جو دائمی ہے جس کے اندر وقفہ نہیں پایا جاتا کہ صبح کو اتصال ہوتا ہے شام کو نہیں ہوتا یہ اتصال تابید والقرار ہے یعنی یہ اتصال دائمی ہے جیسے یہ احمد کا گھر ہے یہ عبداللہ کا گھر ہے دونوں گھر ہیں لیکن ان دونوں کی زمین ہے زمین کے اندر اتصال پایا جا رہا ہے اس زمین کے اندر کسی قسم کا کٹ نہیں پایا جاتا یا درمیان میں وقفہ نہیں پایا جاتا تو جیسے شریک فی نفس المبیق کہ اگر اس گھر میں دونوں مالک ہوتے احمد اور عبداللہ دونوں اس گھر کے اندر شریک ہوتے تو جیسے اس گھر کی زمین آپس میں ملی ہوئی ہے تو اسی طرح عبداللہ کا گھر اور احمد کا گھر جب الگ الگ ہیں تو ان کی زمینیں بھی آپس میں ملی ہوئی ہیں لہذا جیسے عبداللہ شریک فی نفس المبی ہونے کی وجہ سے احمد کے گھر کے بقیہ اسے پر شفا کر سکتا تھا تو اب موجودہ صورتحال میں جب عبداللہ احمد کا پڑوسی ہے لہذا یہاں بھی عبداللہ کو احمد والے گھر پر جب یہ بیچا جا رہا ہو تو شفا کرنے کا حق حاصل ہوگا لہذا فیسبت لہو حق الشفاتی اس شفی کے لئے شفا کا حق ثابت ہوگا اندہ وجود المعاوضت بالمال کہ جب وہ مالی معاوضت دینے کے لئے تیار ہے یعنی جس سمن پہ یا جس قیمت پہ اس کے ساتھ والا یعنی احمد کے ساتھ والا گھر بک رہا تھا عبداللہ اپنے گھر کو بیچ کر جا رہا تھا تو جب یہ شفی یعنی جھار ملاسق اتنے ہی پیسے دے کر اس کو خریدنے کے لئے تیار ہے تو پھر تو حق شفا اس کے لئے ثابت ہے ایک تو زمین کی قیمت پوری دے رہا ہے پہلی بات دوسرا اعتباراً بی مورد شرعی کے اوپر والی حدیث پر قیاس کیا جا رہا ہے اعتباراً بی مورد شرعی شریعت جس چیز پر وارد ہوئی ہے یعنی پڑوسی کو حق شفا دینے کے لئے جو حدیث پاک وارد ہوئی ہے الجار احق بشفاتی تو اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر یہاں جار کو حق شفا فراہم کیا جا رہا ہے یہاں سے وہ ایک بات جو امام شافعی رحم اللہ تعالی نے فرمائی تھی کہ انہوں نے جار کو ما ورد به شرع سے خارج بتایا تھا کہ جار کے لئے شفا کا حق ثابت نہیں ہوتا تو لیندل اتصالہ سے اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ دائمی اتصال کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان پڑوسی کی تکالیف سے محفوظ رہے اور اتصال دائمی جس طرح ما ورد به شرع یعنی غیر مقصوم زمین میں پایا جاتا ہے یعنی جس کو امام شافع رحم اللہ نے فرمایا تھا شریک فی نفس المبی میں شفا ہے کہ وہاں جو اتصال ہوتا ہے اس کو دوام حاصل ہے تو یہاں سے صاحب ادایہ اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ اسی طرح یہ اتصال دائمی اس جوار میں بھی پایا جاتا لیندل اتصال آرہا حاضر صفتی اس صفت پر یعنی ایسا اتصال جس کے اندر دوام پایا جائے یہاں پایا جا رہا ہے ان من تصب سببا فیہی اور اسی اتصال کو شفا کا سبب قرار دیا گیا ہے لدفع زرر الجوار جوار کے زرر کو دور کرنے کے لئے اس لئے کہ زرر جوار ہی تمام برائیوں کی جڑھ ہے پڑوسی برے ہوں تو پھر مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں لہذا جیسے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے شریک فی نفس المبی میں حق شفا کو ثابت کرنے کے لئے وہاں سبب کس چیز کو قرار دیا تھا اتصال تعبید و قرار تو وہی چیز یہاں جار کے اندر بھی پائی جا رہی ہے لہذا یہاں جار کو بھی حق شفا آسل ہوگا کیوں آسل ہوگا لدفع زرر الجوار جوار کے زرر کو دور کرنے کے لئے اس لئے کہ پڑوس ہی خراب مادے کی جڑ ہے خرابی کی جڑ وہ پڑوسیوں کا برا ہون ہے جیسا کہ سب کو معلوم ہے تو اب یہ نقصان چونکہ ہمیشہ کا ہے خراب پڑوسی ہمارے قریب میں بس جائیں ہمارے ساتھ آ جائیں تو اس نقصان کو دور کرنے کے لئے شفا کا حق دیا گیا یعنی اس عبارت میں جار کو حق شفا دینے کی وجہ بیان فرمائی یہاں سے ایک اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے اشکال یہ ہے کہ جب شفی کو مشتری سے ضرر جوار کا شکو ہے شفی کو خدشہ ہے کہ مشتری یہاں پہ آ جائے گا کوئی نیا بندہ یہاں پہ آئے گا تو پتہ نہیں وہ ہمارے معاول میں کیسے چلے گا تو ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے ہمارے معاملات ان کے اندر خرابی پیدا ہو تو اس کو دور کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مشتری جس طرح بائے کا مکان خرید رہا ہے اسے کہا جائے کہ بجائے آپ ایک مکان خریدنے کے دو خرید لو یہ جو شفا کرنے کا شوق رکھتا ہے اس کا مکان بھی آپ خرید لو یعنی دونوں مکان ہی اس باہر سے آنے والے خریدار کو دلوا دیے جائیں تاکہ یہ شکایت دور ہو جائے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بالکل جو صورت آپ بتا رہے ہیں اگرچہ یہ صورت بند تو سکتی ہے مگر اس میں شفی کا نقصان اور زیادہ بڑھ جائے گا وہ کیسے کیونکہ وہ ایک مدت سے یہاں رہتا چلا آ رہا ہے محلے کے لوگ اس سے معنوس ہیں اور یہ جگہ اس کے آباؤ اجداد کی قدیم نشانی ہے اب اگر اسے اس جگہ سے اٹھایا جائے گا تو ظاہر ہے کہ فطری طور پر اس سے زیادہ تکلیف ہوگی یہ بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس مادہ شر کو ختم کرنا اس نقصان کو ختم کرنا کیسے ہولا ہے بتملک الاسیل کہ اسیل یعنی شفی کو آپ اس گھر کا مالک بنا دیں جب یہ گھر کا مالک بن جائے گا تو جو مادہ نقصان ہے وہ ختم ہو جائے گا لینہ اس لیے کہ ضرر اس شفی کے حق میں بعض آج ہی اس کو اپنے آباؤ اجداد کے علاقے سے دور کرنے میں اقوی اس میں زیادہ ضرر ہے اس کو وہاں سے اٹھانے میں زیادہ نقصان ہے اس کو کیوں وہاں سے اٹھایا جائے ہاں بائے تو اس گھر کو بیچ رہے اس کی تو مجبوری ہے بائے یعنی جو اس کا پڑوسی ہے وہ تو گھر بیچ کر کہیں جا رہا ہے لیکن آپ کا یہ کہنا کہ اس شفی کو بھی پابند بنا دیا جائے یہ بھی اپنا گھر بیچ ڈالے تاکہ شفا کا جو ایک مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہو وَزَرَرُ الْقِسْمَتِ امام شافر احمد اللہ نے شفا کی علت بتائی تھی ضرر قسمت یعنی تقسیم کا جو ضرر ہے تو صحیح بیدائی فرماتے ہیں کہ یہ تعلیل درست نہیں اس لیے کہ ضرر قسمت تو ایک عمر مشروع ہے تقسیم کا ضرر یہ تو ایک مشروع عمر ہے لَا يَسْلُحُ عِلَّةً لِتَاقِقِ زَرَرِ غَيْرِهِ لہٰذا یہ اپنے علاوہ یعنی مشتری کی رضا مندی کے بغیر اس کے مال پر قابض ہونے کے ضرر کو ثابت کرنے کی علت نہیں بن سکتا خلاصہ یہ کہ ثبوت شفا کی علت اتصالِ تابید و قرار اور ضررِ جوار کا ختم کرنا ہے نہ کہ بٹوارے کا ضرر نہ کہ تقسیم کا ضرر یعنی امام شافعی رحم اللہ تعالی نے جو بات فرمائی تھی کہ راستے میں اور مبی میں شریک ہو اور اس کا عدہ حصہ کسی دوسرے کے پاس چلا جائے اس کو مجبورا تقسیم کرنا پڑے گا اس مجبوری کی وجہ سے شریک کو حق شفا ملا اور پڑوس کو تو یہ مجبوری نہیں اس لیے اس کو حق شفا نہیں ملے گا امام شافعی رحم اللہ تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ راستے اور مبی میں شریک ہو اس کا آدھا حصہ کسی دوسرے کے پاس چلا جائے تو اس کو مجبوراً تقسیم کرنا پڑے گا اس مجبوری کی وجہ سے شریک کو اکی شفا ملا اور پڑھو اس کو ایسی کوئی مجبوری نہیں اس لئے ان کو اکی شفا نہیں ملے گا تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے وزرر القسمت مشروع چیزوں کو تقسیم کرنا یہ تو عام بات ہے مثلاً ایک فریق درخواست دیتا ہے کہ ہمارے درمیان یہ زمین تقسیم کی جائے تو اب چاہے دوسرے فریق کو نقصان ہو جائے اس لئے تقسیم حق شفا کی علت نہیں بن سکتی حق شفا کی اثر علت پڑھوز کا نقصان ہونا ہے تو گویا کے ساخری عبارت میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ان کے استدلال کو یا ان کی جو شفا کی علت تھی اس کو رد کیا کہ انہوں نے شفا کی علت ضرر قسمت یعنی تقسیم کا جو ضرر ہے اس کو شاید بنایا تھا تو صاحب ادایہ فرماتیں یہ تعلیل درست نہیں ہیں اس لئے کہ ضرر قسمت تو ایک عمر مشروع ہے تقسیم کا ضرر ایک شریعت سے ثابت شدہ عمر ہے لہذا یہ اپنے علاوہ یعنی مشتری کی رضا مندی کے بغیر اس کے مال پر قبضہ حاصل کرنے کے ضرر کو ثابت کرنے کی علت نہیں بن سکتا سبق نمبر چار کا پہلا حصہ اسی پر مکمل ہوا